بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو اور فیس بک گروپس کے اندر شیئر کیجئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک اچھی حبر ہے پاکستان کے لیے کہ آج بلکہ کل کی حبر ہے اٹھارہ تاریخ کی کہ سویڈن کی کمپنی ہے ساب انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہمارا ایک کسٹمر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور وہ تقریبا 1.55 بلین کرونز کا معاہدہ ہے جو کہ اگر اس کو امریکن ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو تقریبا 160 ملین ڈالرز بنتے ہیں اور یہ معاہدہ کرنے کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ملک کا نام نہیں انہوں نے بتایا اور کہا ہے کہ جی اس کو ہم نے ایری آئیز جو ہے وہ دینے ہیں ساب دو ہزار ایری آئیز جو ہے ان کا ریڈارز وغیرہ اور ٹرونک وارفیر ایکوپمنٹ جو ہے وہ ہم نے اس جہاز کے لیے وہ دینے ہیں اب یہ جو رقم ہے 160 ملین ڈالرز اگر اس کو ہم ذین میں رکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رقم ہے جو کہ پاکستان کے بجٹ میں آتی ہے بہت زیادہ رقم نہیں ہے دوسری بات یہ پاکستان دنیا میں دو ایسے ملک ہیں جو کہ ساب دو ہزار تیارے جو ہے وہ اڑاتے ہیں ایک پاکستانہ اور ایک سعودی عرب ہے I don't know about سعودی عرب لیکن میں کچھ آپ کو supporting documents دکھا سکتا ہوں جس کے دریئے سے میں کافی دیر سے اس کو اگر میں follow کر رہا تھا تو میں اس پر یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اپنے بجٹ کے اندر جو ہے پاکستان نے پچھلے سال کیا کیا تھا 2017-2018 کی بات ہے کہ پاکستان نے تین ساب 2000 جو جہاز ہیں وہ خریدے تھے اب یہ جہاز جو تھے ان کے اوپر کوئی ایس سچ electronic warfare equipment یا ای ویکس کا equipment نہیں لگا ہوا تھا بسی کے لیے پاکستان نے سمپل تیارے خرید کے رکھ لئے تھے اب سمجھ میں بھی آتا ہے کہ پاکستان کو کیونکہ آپ کو پتا کہ budget constraints ہوتی ہیں تو پاکستان نے ایک سال اپنے defense budget سے پیسے نکال کے تو یہ تیارے خرید لیے اس سال الحمدللہ پاکستان نے سویڈن کی کمپنی ساب کو وہ پیسے پی کر کے تو ان کے اوپر ریڈار اور جو دوسرا electronic warfare equipment آیا جو بھی دوسرا تیسرا equipment اس کے اندر جو لگانا ہوتا ہے پیسے پی کر کے تو اب آپ اس سے وہ لگوا لیں گے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے limited budget کے اندر بھی رہتے ہوئے جو اس نے اپنی defense کی جو requirements اس کو وہ پورا کر رہا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک سال تھوڑا سا سامان خرید لیتا ہے اور اگلے سال جب budget مزید مل گیا پاکستان government کی طرف سے تو انہوں نے سویڈن کو اب وہ ان کے ریڈارز اور electronic warfare equipment کا order place کر دیا بسیکلی پاکستان کے پاس ان کی میں تھوڑی سی آپ کو background بتا دیتا ہوں بسیکلی پاکستان کے ایک جو مصفلی میٹ صاحب تھے جو ہمارے air chief marshal تھے جو جب شہید ہو گئے تو ان کے بعد ہمارے جو air chief آئے تھے وہ clean saadat صاحب تھے clean saadat صاحب نے سویڈن کے ساتھ معایدہ کیا تھا چھے area's کا چھے area's کا جب معایدہ کیا تو مشرف صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ number کم کر لیں اور چائنہ سے آپ جو ہے وہ air wax جو ہے وہ خرید لیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سویڈن سے معایدہ کر چکے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی کہ evaluate کر لیا ہے اور اب سارا کچھ ہو گیا ہے اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے لیکن مشرف صاحب کے اسرار کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان air force نے دو تیارے جو area's وہ کم کر دیئے اور چھے کی بجائے چار area's کا order place کیا ہے سویڈن کو اور چار جو تھے وہ پاکستان نے چائنہ سے air wax کری لیا ہے اس طرح پاکستان کے پاس اس وقت آٹھ اس وقت جو تھے وہ آٹھ air wax ہو گئے جب کامرہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں ہمارے جو تین تھے وہ تقریباً دو تو damage ہو گئے تھے اور ایک جو تھا وہ بالکل write off ہو گیا تھا پاکستان نے ان کو اچھا ایک اور چیز جو دو damage ہوئے تھے ان کو سویڈن نے بھی write off کر دیا تھا سویڈن کو پاکستان نے پاکستان میں بلیا اور ان سے کہا کہ جی کیا آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں سویڈن یہ جو ساب company انہوں نے کہا جی ہم ان کو نہیں ٹھیک کر سکتے یہ ہمارے خاتے میں یا ہمارے papers میں ان کو ہم write off کر رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان air force نے ان کو پر کام شروع کیا اور پاکستان air force نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے بلکل ٹھیک بھی کیا اور ایک standardized جو proper international standards ہوتے ہیں ان کے اوپر پاکستان air force نے ان کو ٹھیک کیا اور پاکستان air force نے recover کر کے تو آج اپنی air force کے اندر شامل کیا اب پاکستان air force کے پاس وہ جو original چار لیے ہوئے تھے ہم نے ان میں سے تین جو ہیں وہ working حالت میں ہے اور سویڈن والے جب پاکستان نے پھر ان کو سویڈن کو ساب company کو یہاں پہ بلایا تو ان نہیں یقین رکھ سکے کہ پاکستان نے ان کو کیسے recover کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے engineers جو تھے جو کہ پی اے سی کامرا میں کام کرتے تھے انہوں نے اس کو بالکل اچھے طریقے سے recover کر لیا اور پاکستان نے آج وہ پاکستان کی air force کے اندر وہ شامل ہیں پاکستان آہستہ آہستہ کیا کام کرتا گیا کہ پاکستان کیونکہ بجٹس کی constraints ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے آہستہ آہستہ وہ جو ہے سامان خریدتا گیا اور الحمدللہ دولار اٹھارہ میں پاکستان نے تین اور جہاز خرید دے اب پاکستان ان کو pay کر کے تو ان کے اوپر equipment جو ہے ریڈار وغیرہ اور electronic warfare جو اندر کمپیوٹرز وغیرہ لگنے ہوتے ہیں وہ سارا equipment کیونکہ پاکستان ان کے اوپر کام تو پہلے سے کر چکا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں international standard کے مطابق ان کے اوپر کام کر سکتا ہے اور یہ Sweden کی company جو ساب جو اس کو بناتی ہے اس نے پاکستان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں standardized کر دیا ہوا ہے تو پاکستان یہ چیزیں وہاں سے خرید لے گا اور خود یہ جو ہے ان کے جہازوں کو پر install کرے گا اور جس سے آپ کہہ سکتے ہیں secrecy بھی رہ سکتی ہے اور اپنے personalized طریقے سے پاکستان ان کو customized طریقے سے وہ ان کے اوپر اپنا equipment لگائے گا تو یہ ایک پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے ایک چھوٹی سی خبر تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو آج کے لئے بس ہتھ رہی thank you اللہ حافظ